اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کہ ہم اپنے لیے ای کامرس ویب سائٹ خود سے کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کو بنانے کے بعد اپنی پروڈکٹ کس طرح اپلوڈ کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم اپنی ویب سائٹ کو آن لائن ایڈورٹائز کر کے اس سے زیادہ سے زیادہ بزنس جنریٹ کر سکتے ہیں ای کامرس ویب سائٹ آپ بنا سکتے ہیں جس دو منٹس بہت ایزی ہے کوئی اس میں ٹیکنیکیلٹی یا کوئی نالجھ کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس صرف ڈومین اور ہوسٹنگ کا ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس ڈومین اور ہوسٹنگ آویلیبل نہیں ہے تو آپ میری جو ہے پریویس ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس سے میں نے ڈومین اور ہوسٹنگ ریجسٹر کرنا سکھایا ہے اس کا لنک میں نے ڈسکپشن نے مینشن کر دیا ہے کیونکہ ڈومین اور ہوسٹنگ آپ کے پاس جب ہوگی تب ہی آپ نیکس ٹیپ پہ کام کر سکیں گے آئیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ اپنے بزنس کے لیے e-commerce ویبسائٹ کیسے بنائی جائے تو سب سے پہلے آپ کو ہوسٹنگ کا کنٹرول پینل جو آپ نے ڈومین اور ہوسٹنگ ریجسٹر کرتے وقت لیا تھا تو وہ اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اور کے پاس جب ہوسٹنگ کا کنٹرول پینل جیسے سی پینل آپ کے پاس یہاں پہ اوپن ہو گیا ہے تو یہاں پہ ٹاپ سرچ پہ آپ نے لگنا ہے انسٹالر کلک آن انسٹالر اپلیکیشن یہ سی پینل لازمی آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر یہ آپ کے پاس ہے تب ہی آپ e-commerce ویبسائٹ بنا پائیں گے تو انسٹالر میں آپ جب جاتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ ڈیفرنٹ اپلیکیشنز ہے جو کہ آپ اپنے ہوسٹنگ پہ انسٹال کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ e-commerce and business section میں جائیں اور یہاں پہ آپ کو ساری e-commerce کے ریڈی موڈیولز ملیں گے لیکن جو موڈیول میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں وہ ہے open card تو آپ نے open card پہ click کر دینا ہے تو یہ دیکھیں اس کا sample design جو کہ آپ اس طرح بنا سکتے ہیں خود سے open card menu banner product future product اس کے علاوہ product detail کا page اور یہ اس کا back end area جہاں سے آپ اپنی product اور orders real time پہ manage کر پائیں گے تو اس کو install کرنے کے لیے بہت simple ہے بہت easy ہے just آپ نے install this application پہ click کرنا ہے یہاں پہ آپ اپنے domain name select کرنے جو اسے domain پہ آپ اس کو install کرنا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ directory آپ کو دینی ہے اگر آپ سب domain پہ اس کو install کرنا چاہیں تو آپ اس کو directory بھی دے سکتے ہیں اور اگر اپنے main domain پہ install کرنا ہے تو آپ اس کو as it is رہنے دیں version آپ select کر لیں latest version recommended ہے i accept automatic update آپ اس کو یہ ہی رہنے دیں update new minor version automatic update backup create backup automatically ہوتا رہے گا username آپ اس کا select کر لیں admin آپ اس کو admin بھی کر سکتے ہیں admin کا password آپ یہاں پہ انٹر کر لیں suppose میں یہاں پہ اپنا password انٹر کر دیتا ہوں تاکہ مجھے وہ link یاد رہے email idea آپ اپنا define کر دیں جو بھی آپ اپنی email اس پہ رکھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اسی email کے تھو آپ کو orders receive ہوں گے تو ہم میں اس کو شاہر food.com کر دیتا ہوں ویب سائٹ کا ڈائٹل آپ دے دے اپنی جو بھی آپ کی ڈومین ہے آپ کی یہ کمپنی ہی نام ہے شاہر food ٹھیک ہے تو advance setting management automatic اس کو ایسر رہنے دیں صرف آپ نے اس step میں یہاں پہ domain select کرنا ہے mainly administrator user name password دینا ہے email id دینا ہے اور ویب سائٹ کا ڈائٹل after this آپ نے اس کو install پہ click کر دینا ہے جیسی آپ install پہ click کرتے ہیں تو یہ installation process start ہو جاتا ہے اور جیسی installation process complete ہوگا آپ کے پاس آپ کی e-commerce website ready ہوگی اس کے بعد next step آپ کا جو ہوگا آپ نے simply backend پہ login کر کے اپنی جو ویب سائٹ کا content ہے آپ نے اس کو update کرنا ہوگا اب آپ کی ویب سائٹ content کیا ہے جیسے کہ آپ نے logo update کرنا ہے logo کیسے change کر سکتے ہیں menu جو ہیں وہ کس طرح update کر سکتے ہیں product کس طرح add کر سکتے ہیں اس میں آپ payments module کر سکتے ہیں initially آپ cash on delivery option رکھ کے آپ launch کر سکتے ہیں اور جیسے آپ کو دیکھیں آپ orders اچھے آنا generate ہو گئے ہیں اور آپ کو business generate ہو رہا ہے تو پھر فردھر فردھر آپ اس میں جو modules ہیں payment gateway یا delivery module جیسے courrier کے ساتھ آپ کس طرح connectivity کر سکتے ہیں سب کچھ آپ اس پہ easily manage کر سکتے ہیں تو جیسے کہ اب یہ install ہو گیا اس میں hardly minute بھی نہیں لگا تو میں اس کو ishaal food dot com کو open کرتا ہوں اس کو refresh کرتا ہوں shift button کے ساتھ رکھ کے میں اس کو refresh کے دیکھیں میرے پاس یہ e-commerce کی website ready ہو چکی ہے بہت easy ہے بہت simple easy to use ہے اب اس کا backend میں open کر لیتا ہوں backend کھ لیں یہاں پر mention ہے آپ اپنے پاس یہ backend link save کر لیجی سیمپل جو اپنے username password mention کیا تھا آپ اس سے login ہو جائیں تو جیسی میں آپ اس کے backend پر login ہو چکا ہوں جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں تو backend سے آپ میں اپنے product اپنا content اپنا logo سب کچھ easily یہاں سے manage کر پاؤں گا اس کو کس طرح manage کیا جاتا ہے اس کی complete documentation میں description میں link دیا ہوا ہے آپ وہاں سے download کرنے اگر آپ کو کسی end پر confusion feel help چاہیے ہو تو آپ اس ویڈیو کے کمیٹس میں اپنی feedback دے دیجئے گا تاکہ میں آپ کو suggest کر سکتا ہوں سمپل ابھی اس کو ثوہ سا main جو ہے وہ guide کر رہا ہوں کہ اگر میں اس کو discuss کرنے لگوں تو بہت time لگ جائے گا تو let's اگر سپوز میں نے mainly اپنا یو store اوپر لکھا ہے logo ہے content ہے currencies کس طرح manage کرنا ہے تو سمپل میں سسٹم میں آگیا سیٹنگ میں آگیا تو سیٹنگ میں آگیا default food اور links جو میں نے mention کیا تھا وہ سیو میں help کرے گا اس کے علاوہ اس میں store name address email id image image آپ اس کو update کر سکتے ہیں اپنے logo کے مطابق اور اس میں آپ اس میں لوگوں اپنا timing جو currency اب use کرنا چاہتے سارے اس میں options ہیں اس کے علاوہ اس کا store logo ہے جو بھی آپ store لوگ جس ریپلیس کرتا ہوں تو میرے لوگ ریپلیس ہو جائے گا تو جیسی آپ اس کو update کرنے اس کے بعد آپ اس کو save کر لیں save کرنے کے اگر اگر کو اس میں کچھ designing کروانی ہوتے اس کے ریڈی میٹ ٹیمپلیٹ سے ملتے ہیں انٹرنیٹ پہ جہاں پہ آپ پر چیز کر کے آپ اس کا design layout change بھی کر سکتے ہیں تو ریڈی میٹ ٹیمپلیٹ کہاں سے ملتے ہیں آپ ڈیفرنٹ جو ٹیمپلیٹ سیکشن میں آئیں اور یہاں پہ open card select کر لیں جیسی آپ open card select کرتے ہیں تو آپ کے پاس تمام open card کے template یہاں پہ آپ ملیں گے different اور اچھی prices میں آپ کو جون سا template پسند آتا ہے پرائز 59 ڈالر ہے آپ اس کا preview دیکھیں یہ دیکھیں اس کا preview open ہو رہا ہے different links ہیں different categories let's say میں اس کا preview open کرتا ہوں تو دیکھیں اس کا preview ہے وہ open ہو چکا ہے اس میں یہ بہت ہی out lost template ہے just 59 ڈالر میں آپ اس کو buy کر کے اپنے ہی e-commerce website جو آپ نے e-store بنائی اس ہے تو اس میں instruction دی گئی ہوتی ہے کہ آپ اس template کو اپنے store پہ کس طرح implement کر سکتے ہیں دیکھیں open card کا template ہے بہت زبردست قسم کا تو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو currently اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ